اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل کچھ دن پہلے میں نے دوپٹہ ڈیزائننگ آئیڈیاز پہ ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کچھ دوپٹے شو کیے تھے اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ والی دوپٹے کی ہینگنگز جو ہیں یہ میں نے خود بنائی ہیں اور مجھے کافی ساری ریکویسٹ آئی تھی کہ میں یہ والی ہینگنگز بنانا سکھا دوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ والی ہینگنگز بنانا سکھاؤں گی تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل سے دکھاتی ہوں کہ یہ ہینگنگز بنانے کے لیے میں نے کن کن چیزوں کا یوز کیا ہے یہ ایکچلی میں نے بینگلز کے ساتھ بنائی مئی ہے یہ جو نظر آ رہی آپ کو یہ والی یہ بینگل ہے اور میٹل کی بینگل میں نے یوز کیا ہے اس کو بنانے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح کی بینگلز میں ڈیفرن سائزز اویلیبل ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جو مرضی یوز کر لیں اور یہ جو اندر میں نے یوز کیا ہے یہ سیکنڈ والا جو رنگ نظر آ رہا ہے یہ پلاسٹک کا رنگ ہے آپ یہاں پہ بینگل بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب چھوٹے والے سائز کی بینگل یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ پلاسٹک کا رنگ یوز کیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح کی یہ رنگز ہیں بزار سے ایزیلی مل جاتے ہیں یہ اکثر لیسز والی شاپ سے یا پھر جہاں پہ موٹی وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں وہاں سے مل جاتے ہیں ایزیلی اور یہ رنگ یہاں پہ میں نے اس لئے یوز کیا کیونکہ اس کی ویڈ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور ڈیزائن اس پہ کافی پرومیننٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بینگل جو ہے وہ میں نے آوٹر سائیڈ پہ یوز کیا اور انر سائیڈ پہ یہ رنگ اس طرح سے اور ان کو میں نے ڈیکوریٹ کر لیا اور آئیے اب چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں نے کن کن چیزوں کا یوز کیا ہے بہت ہی سیمپل ہے یہ کہ اگر آپ اس کو فرس ٹائم بھی بنائیں گے تو یہ بہت ہی نیٹ بنے گا یہ سلک تھریڈ ہے جس کو میں بیس کلر کی طور پر یوز کروں گی بینگلو رنگ کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور اس کے اوپر میں یہ والا گوٹی والا ریبن یوز کروں گی اور ان کو پیسٹ کرنے کے لیے یو ایچ یو اور یہ سیزر ہے دھاگے وغیرہ کاٹنے کے لیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم نے تھریڈ سے سٹارٹ کرنا ہے پہلے اس کے کنارے کو فائن کر لینا ہے اور اس کی پھر ہم نے لیندھ لینی ہے یہ لیندھ جو ہے ہم نے بینگل کے حساب سے لینی ہے اور یہ بڑی والی بینگل کے لیے آپ تقریباً ایک گز دھاگے کی لیندھ رکھیں ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لیا اب اس کا ایک تھریڈ جو ہے وہ لی ہے اب ایک گز لیندھ کے بعد ہم نے اس تھریڈ کو اب یہاں سے ہم ڈبل کر لیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے اب اس کو تھریڈ کو ڈبل کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں سے پھر سے میں اس کو تیسرے والا تھریڈ ایڈ کرنے کے لیے اس کو اس میں ایڈ کر لوں گے ٹھیک ہے پھر اس کو کریں گے اور اب یہاں پہ یہ میں فورت والا تھریڈ ایڈ کر لوں گے اسی طرح سے ہم نے تھریڈ سے اس میں ایڈ کرتے جانے ہیں ہم نے آلموسٹ سیمن ایٹ لیئرز لینی ہے ٹھیک ہے مطلب سیمن ایٹ تھریڈز ہم نے اکٹھے کر لینے ہیں اب یہ میری نائن ایٹ نائن لیئرز ہو گئی ہیں اب میں اس کے جو کنارے ہیں اس کو فائن کر لوں گی اسی طرح سے دوسری والی سائیڈ کے بھی جو سارے دھاگے ہیں ان کو ایکول کر دوں گی ان کو بھی الگ الگ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل ہوئے میں اور اگر ان کو اسی طرح سے رہنے دیں تو جب انہیں بینگل پہ لپیٹتے ہیں تو پھر یہ پرابلم کرتے ہیں اس لئے بیٹر ہے کہ ان سارے والے دھاگوں کو بھی الگ کر دیا جائے اب یہ سارے جو ہیں وہ جتنی بھی اس کی لیندھ ہے ایکول لیندھ کے آٹھ نو تھریڈز ہیں جو کہ بلکل ساتھ ہیں اب میں ان کو کیا کروں گی کہ یو ایچ یو سے اس کے ایک کنارے پہ یو ایچ یو لگا دوں گی تاکہ یہ جو سارے تھریڈز ہیں یہ آپس میں جھڑ جائیں اور تھوڑی سی ہی یو ایچ یو لگانی ہے اور ویٹ کرنا ہے کہ وہ دھاگے جو ہیں وہ واپس میں چپک جائیں یو ایچ یو لگانے کے بعد 4-5 سیکنڈز آپ نے ویٹ کرنا ہے تاکہ دھاگے جو ہیں واپس میں چپک جائیں اور اگر بعد میں بھی آپ کے دھاگے اوپر نہیں چاہے ہوں تو آپ ان کو کینچی سے کارٹ کے فائن کر لیں اب یہ ہے کہ اس پر دوبارہ یو ایچ یو لگانی ہے اور پھر اس والے ہم نے کنارے کو پیسٹ کرنا ہے بینگل کے ساتھ یہ اب بینگل کو میں نے اس کے یہ جو اندر والی سائیڈ ہے یہاں سے میں اس کو یو ایچ یو والے پارٹ کو پیسٹ کر دوں گی اور پیسٹ کر کے پھر دو چار سیکنڈ بیٹ کرنا ہے تاکہ اس پر چپک جائیں ڈرائی ہو جائیں یو ایچ یو اب ان والے دھاگوں کو ہم نے بینگل کے اوپر لپیٹنا سٹارٹ کرنا ہے دھاگوں کو اس طرح سے پکڑنا ہے یہ دیکھیں کہ وہ ایک ریبن ڈائپ بنج ہے تاکہ اس کو لپیٹنا پھر آسان ہو یہ دیکھیں اس طرح سے پکڑا ہے یہ اب ریبن کی شیپ لگ رہی ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ ریبن کی طرح لگ رہا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو لپیٹنا ہے اور لپیٹنے کے بعد یہ والی فنگر جو ہے نا یہ اس کے اوپر رکھ دینی ہے تاکہ دھاگیں جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہی لینا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو اندر سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر سے یہاں سے پکڑنا ہے اور اس طرح سے کر کے اس کے اوپر دوبارہ لپیٹ دینا ہے بلکل کلوز اور اوپر انگلی رکھ لینی ہے تاکہ دھاگیں جو ہیں وہ کھلے نا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایسے میں پکڑ رہی ہوں اور ایسے لگ رہے یہ ریبن ٹائپ ہے اس میں کوئی گیپ نہیں ہے اور اس طرح سے اوپر لپیٹ دینا ہے اور یہ فنگر جو ہے یہ آپ نے لازمی اس کے اوپر رکھنی ہے تاکہ یہ کھلے نا اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی فائن ڈکا رہی ہے موسیقی اور یہاں پہ یہ پوری بینگل جو ہے وہ کور ہو چکی ہے اور یہ ہم بلکل وہاں پہ پہ پہنچ کے جہاں پہ انر والی سائیڈ پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اب ہم وہیں پہ انڈ کریں گے ان دھاگوں کو ہم نے اس طرح سے کاٹنا ہے اتنا کلوز کاٹنا ہے کہ جہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسی والے کنارے پہ جا کے یہ پیسٹ ہو جائیں گے ہم کیا کریں گے تھوڑی سی یو ایچ یو یہاں پہ لگائیں گے ٹھیک ہے اور ایک دو سیکنڈ ویٹ کر کے پھر ہم جو ہے اس والی یو ایچ یو کو اس طرح سے ان دھاگوں کو اس بینگل پہ پیسٹ کر دیں گے ایک دو سیکنڈ آپ نے ویٹ کرنا ہے تاکہ وہ صحیح طرح چپک جائیں تو پھر آپ اس کو چھوڑیں اور یہ دھاگے جائیں یہاں پہ بلکل جڑ گئے ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ والی بینگل اب جو یہ رنگ ہے پلاسٹک کا اس کے اوپر بھی ہم جو بیس کلر ہے پرپر والا وہ والا دھاگہ لپیٹ دیں گے اب اس رنگ کے اوپر ریپ کرنے کے لئے بھی ہم اسی طرح دھاگے کی ڈیفرنٹ لیئرز لیں گے اور اس والی دھاگے کی لیندھ پہ میں نے آلموسٹ ہاف گز لی ہے اور یہاں پہ میں اس کی ڈیفرنٹ جو لیئرز ہیں ان کو کمبائن کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں دھاگے کی جتنی لیئرز لینی تھی وہ اکٹھی کر چکی ہوں اب میں اس کے کنارے کو فائن کر لوں گی اور اب اس کے اوپر لگا لیں گے یو ایچ یو تاکہ جو دھاگے ہیں یہ اپس میں جڑ جائیں اب اس پہ دوبارہ یو ایچ یو لگا کے رنگ کے ایک سائٹ سے اس پہ پیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے رنگ کی جو ہے وہ انٹرنل اس طرح سے بینگل پہ جیسے ہم نے اس کے انر والی سائٹ پہ پیسٹ کیا تھا اس طرح سے رنگ کی تو اس طرح سے سائٹ نہیں ہے جہاں پہ پیسٹ کیا جا سکے تو یہ رنگ کی جو ہے وہ ایک سائٹ سے میں نے پیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے مطلب ایک والے ایچ پہ میں نے لگا لیا اس کو اور اب اس کو یہی پہ جب اس کی اینڈنگ ہوگی تو اسی والے ایچ پہ آکے دوسرے والے دھاگے بھی یہاں پہ پیسٹ کر دوں گی اور اب ان دھاگوں کو میں اس کے اوپر لپیٹ دوں گی اور ان کو اس طرح سے لپیٹنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں اسے پکڑ رہی ہوں تو یہ ریبن کی فارم میں آ جاتا ہے جیسے یہ سارے دھاگے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ ریبن ہے اور یہ دیکھیں کتنی فائن لک آ رہی ہے اور اس طرح ہم نے اس کے اوپر اس کو ریپ کرتے جانا ہے اور یہ جو فنگر ہے ہم نے اس کے اوپر رکھنی ہے لپیٹنے کے بعد تاکہ جو دھاگے ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہلے نا اور اب یہ جو ایکسٹر والا دھاگ ہے ہم اس کو یہاں سے کاٹ دیں گے اور اتنی سے دھاگے چھوڑیں گے جو اس کے اوپر آسانی سے پیسٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اب اس کے اوپر لگائیں گے uhu اور پھر ان کو ہم پیسٹ کر دیں گے اس رنگ پہ اور اس کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے hold کر کے رکھنا ہے یہ اس طرح سے یہ رنگ اور بینگل جو ہے ان کے اوپر پیسٹ کلر جو ہے وہ ہو چکا ہے یہ دونوں کمپلیٹ ہیں اور اب ہم اس کے اوپر سٹارٹ کریں گے وہ گھوٹی بھلا ریبن اس کے اوپر پیسٹ کرنا ہے اس ریبن کا بھی وہ والا کنارا جس کو ہم نے اس کے اوپر پیسٹ کرنا سٹارٹ کرنا اس کو پہلے کینچی سے فائن کر لیں گے پھر اس کے اوپر uhu لگا کے اور اسی طرح سے بینگل کے انر والے سائٹ سے ہم لگانا سٹارٹ کریں گے اور اسی والے سائٹ سے لگانا سٹارٹ کریں گے جہاں پہ پہلے سے ہم نے دھاگے کو uhu سے جوڑا ہوا ہے 3-4 سیکنڈ ویٹ کریں گے تاکہ ریبن جو ہے اس کے اوپر چپک جائے اور پھر ہم اس ریبن کو اس کے اوپر ریپ کرنا سٹارٹ کریں گے اب یہ والا جو گھوٹی والا ریبن ہے اس کو ہم نے تھوڑے ڈسٹنس پہ ریپ کرنا ہے تاکہ نیچے سے جو بیس کلر ہے پرپل والا وہ بھی پرومیننٹ ہو ٹھیک ہے یہ میں اس کو تھوڑا سا دور ریپ کر رہی ہوں گیپ چھوڑ کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نیچے سے یہ جو پرپل والا کلر ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے اور اس ریبن کو بھی آپ نے اندازے سے اس کی لیندھ لینی ہے اور پھر اس کو اس کے اوپر ریپ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے ریپن اگر زیادہ لمبا ہوگا تو پھر جب ہم اس کو بینگل کے اندر سے بعد پر گزاریں گے تو پھر بھی وہ اٹکے گا اور پرابلم کریئٹ کرے گا اس لئے تقریباً اتنا ہی لیں جتنا جو ہے وہ اس بینگل کے اوپر ریپ ہو جائے ٹھیک ہے یہ آرموسٹ اب اس کے اوپر ریپ ہو گیا ہے اور اس کو بھی ہم انڈ کریں گے وہاں پہ جہاں سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اس طرح سے اس کو قریب سے اتنا سا ہی کاٹ لیں گے کہ یہاں پہ آگے یہ کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور ایو ایچ یو لگا کے اب یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے اور اب اس رنگ کے اوپر اس گوٹی کو ہم نے ریپ کرنا ہے ریپ کرنے سے پہلے ہم گوٹی کے کنارے جو ہیں اس کو کاٹ کے فائن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگا لیں گے یو ایچ یو یو ایچ یو جس حصے پہ لگائی ہے گوٹی کے اب اس والے حصے کو ہم نے اس کے اوپر پیسٹ کرنا ہے رنگ کے اوپر اور اس جگہ پہ پیسٹ کرنا ہے جہاں پہ پہلے دھاگوں کا جو جوڑ آیا ہے اب اس گوٹی کو بھی ہم اس طرح سے ریپ کریں گے کہ نیچے یہ جو پرپر والی بیس ہے وہ بھی ویزیبل ہو زیادہ ٹھیک ہے تو اس لئے دور دور جو ہے ہم اس گوٹی کو ریپ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اسے انڈ کر دیں گے اس والے کنارے پہ جہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس پہ یو ایچ یو لگا کے اس سے پیسٹ کر دیں گے اور یو ایچ یو لگانے کے بعد دو تین سیکنڈ ہولڈ کر کے رکھیں تو پھر وہ اچھے سے چپک جائے اب یہ دونوں رنگ جو ہیں وہ میرے کمپلیٹ ہو گئے ہیں جتنا میں نے ان کو ڈیکوریٹ کرنا تھا کر لیا ہے اب ان دونوں کو میں نے آپس میں جوڑنا ہے اب ان دونوں رنگ کو آپس میں جوڑنا ہے اور ان کو جوڑنے کے لیے میں یہ جو بڑے والا رنگ ہے اس کے انر سائیڈ پہ لگا لوں گی یو ایچ یو اور جو چھوٹے والا رنگ ہے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دوں گی انر والی سائیڈ پہ ایکچلی اس کو بعد میں گوٹی کے ساتھ بھی یہاں سے جوڑنا ہے لیکن یہاں پہ یو ایچ یو لگانے سے پھر یہ رنگز ہلتے نہیں ہیں تو گوٹی جو ہے اوپر ایزیلی ریپ ہو جاتی ہے گوٹی پہ بھی میں نے یو ایچ یو لگا لی ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی سی اوپر میں جگہ چھوڑوں گی ہک بناوں گی جس سے ہم نے اس کو دپٹے کے اوپر لگانا ہے یہ تھوڑی سی میں نے یہاں پہ ہک بنا دی ہے ٹھیک ہے اور اب اس ہک کے تھوڑ میں اس کو دپٹے کے ساتھ جوڑوں گی ہک بنانے کے بعد یہ جو ایکسٹر والا ریبن ہے گوٹی والا جو یہ ریبن ہے اس کو کاٹ لوں گی اور یو ایچ یو لگا کے یہاں پہ پیسٹ ہوں تو میری یہ جو ایک ہنگیں ہے یہ کمپلیٹ ہو گی ہے اس کو ڈسل بول لے ہنگیں بول لے اور یہ بہت ہی کیوٹ لگی تھی میں نے اس دپٹے کو ایک دو فنکشنز میں کیا ہے تو بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا یہ آپ نے کہاں سے لی ہے سا کچھ کیaram کیا ہمچیں ہے